سپیکر بنجاب سمبلی چوازی پھرویز اللہی کا کہنا ہے کہ اسلام کے نام قائم کیے گئے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کے دار الحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے فتح مکہ کے موقع پر خاتب النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں موجود تین سو ساٹھ بھتوں کو توڑا تھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں پہلے سے موجود جو مندر ہیں ان کی مرمت کی جانی چاہیے ہم نے بھی اپنے دور میں کٹا سراج کی مرمت کرائی اور بھالی کا کام کروایا تھا اور پہلی دفعہ اپنے بجٹ میں ہر سال چرچز کی رپیر کے لیے بھی ہم پیسے رکھتے رہے ہیں